موسیقی یار یہ پیک ایک بھی انسان کو نہ کہیں کہیں چھوڑتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو چک کہتے ہیں میرے خیال ہے اینمول چک کہتے ہیں شاید اس کو جو بھی ہے یار اس سے تو مدسس شروع بھی نہ آنا یار ایک منت میں ذرا تھوڑا بیٹر فیل کروں نے تو پھر آپ نے آنا ہے پتہ ہے ایمپریشن بڑا برا پڑتا ہے لوگ دیکھتے ہیں لاشاری کو ہمیشہ اسے ترو تازہ تو لاشاری جب درد سے یوں کر رہا ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا سکرین پہ اوکے سٹینڈ بائی آل رائٹ ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لاشاری آپ کو فریش لگ رہا ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ لاشاری آج بڑا خوش ہے اور ویسے آپ کو پتا کہ جو چھوٹی موٹی دردیں ہوتی ہیں ان کو میں لفٹ کوئی خاص کراتا نہیں ہوں کرانے بھی نہیں چاہیے کہتے ہیں نا جو مرد ہے مرد کو درد نہیں ہوتا یہ ہم نے ایک فلم میں ڈائلوگ سنا تھا یہ کس نے ڈائلوگ بولا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ہوتا ہے تھوڑا سال کل کا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا لیکن لاشاری صاحب اپنے منشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو اور اسلامواد اور اس کے اردگید رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت بارش کو انجوائے کر رہے ہیں اور میں بھی بہت زیادہ بارش کو انجوائے کرتا ہوں یوزیلی میں کیا کرتا ہوں ویسے جو بارش کا موسم ہوتا ہے یہاں پر اس کو میں آوائیڈ کرتا ہوں اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اس موسم میں کہیں باہر چلا جاؤں ٹرکی، اٹلی، میکسیکو اب آپ سوچ رہوں گے کہ وہاں پہ بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں یہ جاکت کون ہے کیمرا کے پیچھے یار یہ چینج کرو نیکس شو میں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ اس کی مسکرات دیکھ رہے ہیں آپ بندہ ٹھیک نہیں ہے خیر تو پاکستان کو چھوڑ کے میں بھائر چلا جاتا ہوں اس کے بعد پھر جب سردیاں آتی ہیں تو I come back لیکن اس دفعہ کیونکہ یہاں پہ کچھ ڈیلز چل رہی تھیں کاروبار بھی آپ کو بتا ہے میرا تھوڑا سا وسی ہوتا جا رہا ہے اس تا اس تا وقت کے ساتھ الحمدللہ سو کچھ ڈیلز تھیں جس کے وقت سے مجھے پاکستان میں رکنا پڑا ہے اس کا مجھے توفہ کیا ملا یہ ہلکا سا کمر در ہے کچھ زیادہ نہیں ہے بہت تھوڑا سا ہے and I am fine بالکل first class مزے میں and آپ کو خوشامدید کہوں گا in the show جس کا نام ہے لاشاری صاحب آپ کو پتا ہے آپ call in کر سکتے ہیں میں سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ میں اتنا confidence ہے تو آپ میرے سے بات کیجئے اور اگر آپ حکلائیں گے نہیں بیش میں بات کرتے کرتے ہیں اکثر لوگ میرے سے بات کرتے ہوئے اپنا confidence lose کر جاتے ہیں اور حکلانا شروع کر دیتے ہیں تو it's okay relax آپ take a deep breath اور اس کے بعد call میں لائیے and میرے سے بات کیجئے میں بات کر رہا تھا جی کمر درد کی ویسے اس season کے اندر کوشش یہ کریں جتنے بھی youngsters ہیں جن کا تھوڑا سا sports سے and gym سے تعلق ہے ان سب کو میری suggestion یہ ہوگی کہ اس season میں تھوڑا careful ہو جائیے and اپنے آپ کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں relax کر کے and lift lighter weight and جس کو کہتے ہیں cardio routine زیادہ کیجئے stretching زیادہ کیجئے تو اگر آپ مہی طرف fit ہونا چاہتے ہیں ورنہ نہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن پھر یہ گلا نہ کرنا پھر لاشاری صاحب کا شو چھپ چھپ کے آپ دیکھتے ہیں impress ہوتے ہیں لیکن پھر لاشاری صاحب کی بات جب نہیں مانتے تو لاشاری صاحب کو برا لگتا ہے تو آج کے شو میں بھی خواتین رجلات آج کے شو کے اندر بھی ہمارے پاس بہت زبردست قسم کا ایک ٹیلنٹ موجود ہے میں ان کو ٹیلنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں because ہم ٹیلنٹ کو صرف آرٹس پرفارمنگ آرٹس کے اور ویجول آرٹس کے شعبے سے ہی لنک کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی شعبے میں اگر ہیں تو آپ ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں اور یہ جس شعبے میں ہے اس شعبے کے لحاظ سے she's very talented آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوگی میری تو خیر ملاقات کافی رہتی ہے اور زیادہ تر ملک سے باہر رہی ان سے ملاقاتیں اور ایک دفعہ ہماری بڑی ڈیل تھی تو ہم نے سوچا کہ کہیں ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے انویسمنٹ کے point of view سے بھی ان سے ملاقات رہی ہماری سو آج کے شو میں سے پہلے بلکہ رادر ہم نے جو شو کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا جی 14th August کے حوالے سے پہ ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم پاکستان کے لیے کریں گے ہم پاکستان کے لیے وہ کریں گے کے ٹو ٹیلیویزن کو جب میں نے جوائن کیا تھا اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک شو کرو تم ضرور لاشاری صاحب آپ پلیز شو کیجئے اپنے بیزی سکیجول میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے تو میں نے کہا بلکل ضرور کرتا ہوں پاکستان کے لیے کریں گے آپ جب ملک سے باہر رہتے ہو تو آپ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہو کہ پتہ نہیں مجھے کیسا ٹریٹ کریں گے مجھے جس چیز نے امپریس کیا کہ ٹو کی وہ تو ایک ان کا جو فیملی کا سٹرکچر ہے یہاں پہ ایک فیملی محول ہے اس نے تو کیا ہی کیا لیکن ایک اور چیز پاکستانیت اب پاکستانیت ہے وہ تو میں آج کل کے محضرت کے ساتھ چینلز کے اندر بہت ریر دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں کہ بلکل دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن ٹوئنی فور سیبن سال میں کہتے ہیں دنو ٹری سکسٹی فائیو تجھے اگر پتا ہوتا تو تو کام پہ آتا ہے ادھر کہہ رہا ہاں سال کے ٹری سکسٹی فائیو سال کے ٹری سکسٹی فائیو سال کے ٹری سکسٹی فائیو وہ ہم کہ ٹو ٹیلی ویژنュ والے پاکستانیت مناتے ہیں اور یہ جو چیز تھی یہ مجھے ٹو ٹیلی ویژن Anthes کی بہت اٹراکٹ تو I thought کہ میں یہاں سے ایک دیسپائیڈ نیسی میں بہت زیادہ ترہیو لیکن پھر بھی میں نے کہا کوئی بات نہیں یار یہاں تو یہ جو چیز ہے پاکستانیت والی یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی پچھلے ہفتے اور ریکویسٹ لاشاری صاحب ویسے تو کم ہی کرتے ہیں زیادہ تر تو آرڈر کرتے ہیں لیکن لاسٹ ویک میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بچوں یہ جتنے بھی بچے ہیں ینگسٹرز ہیں ٹینیجرز ہیں یار تمہیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے تمہیں یہ نہیں پتہ کہ تم یہ جو روڈز کے اوپر جا کے ویلیز مارتے ہو پٹاخے پھوڑتے ہو اور پھر لوگوں کے گاڑیوں کے اندر آپ پٹاخے اور پھر جن گاڑیوں میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے آپ گھوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کام ہم کب ٹھیک کریں گے اے ہے یار حلکا سا پین تو ہے ابھی تھوڑا سا ایسی بات نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پین کو overcome نہیں کر سکتا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ پین میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح میں تو یار تم ہس یہ ہتھوڑا میں نے ایسی نہیں رکھا ہے میرا بسے یہ اگر جدی پشتی یہ ہمارے وہ نہ ہوتا نا ہتھوڑا تو میں اس سے کوئی کام آج لیتا ضرور لیکن چلے معاف کیا یار یہ رڑکت دباتا بڑا چھکن دے تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا ہاں ویٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دنیا گھما ہوں ہے نا ایسے یہ نا دنیا گھومنے کا شوق پڑ گیا نا آپ کو اچھا کئی لوگوں نے تو اٹیچی کیس بھی خریدنی اس چکر میں مہنگے والے یار اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس شو کے حوالے سے کہ ہم ایک ٹرائول آگ آپ کو دکھاتے ہیں جس کے اندر یوجلی ہم مختلف ممالک کے کلپس دکھاتے ہیں وہاں کی کلپنگز دکھاتے ہیں وہاں کی کزینز دکھاتے ہیں کزینز سے مراد میری فود ہے وہاں کی وہاں کا کلچر دکھاتے ہیں وہاں کا میوزک بھی آپ کو دکھاتے ہیں سو آج ہم آپ کو جس سٹی میں لے کے چلیں گے سٹی میں نے سٹی کہا اور کسی نے سٹی بجائی اینیویز وہ ہے آپ کا اور ہمارا سب کا فیوریڈ پاکستان کا دوست ملک جس کا نام ہے ٹرکی یس تو سمان باد لیجئے لاشاری صاحب اپنے پرائیوٹ جیٹ کے اندر آپ کو ٹرکی کی سہر کروائیں گے جترے بھی ٹرکی قسم کے لوگ ہیں جو ٹرکی ٹرکی لوگ ہیں وہ بھی ساتھ آجائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو بحلول سے ملواؤں گا ارترول سے ملواؤں گا نہیں وہ صرف مجھ سے ملتے ہیں اور انہیں مجھے ریکویسٹ کی تھی انہیں کہا تھا لاشاری صاحب انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا لیکن میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں لاشاری صاحب ہم تھوڑا سا بیزی ہیں تو ہم پھر آپ کے ناظرین کے ساتھ جو ہے ضرور گپ شپ لگائیں گے لیکن ٹرکی کی سائر کرتے ہیں لیٹس کو اسیلی یہ بہت زبردست جگہ ہے بکر پاکستانیوں کو پیٹکولری بہت 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 محبت کرتے ہیں بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں پاکستانی کو بڑی قدر کرتے ہیں جس طرح ہمیں چائنہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں چائنہ کے اندر بہت پیار محبت ملتی ہے اور جدر بھی جاتے ہیں وہاں پہ ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ پاک چین دوستی زندہ بات اسی طرح جب آپ ٹرکی میں جائیں گے ساری تو آپ کو جگہ جگہ وہ یہ کہتے ہو نظر آئیں گے کہ پاکستان اور ترک بیسکلی بھائی بھائی ہیں تو یہ ایک اتنی اچھی بات ہے تو اس سوالے سے جتنے لوگ بھیجانا چاہیں ٹرکی وہ ضرور جائیے ہم نے آپ کو تھوڑا بہت مناظر دکھا ہے ٹرکی کے جو کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دی ہے تو آپ ٹرکی ضرور جائیے آہ 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 ٹنشن والی بات نہیں ہے جتنی مرضی درد ہو یا اسے لشاری سٹریٹ ہی بیٹھے گا انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے آج آپ کو ٹرکی دکھایا اسی طرح ہر ہفتے ہم آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز دکھائیں گے ان کے کلچرز دکھائیں گے ان کا فوڈ دکھائیں گے بائی دووے ایک چیز جو میں مسا اٹ کر گیا آپ کو بتانا ٹرکی کے حوالے سے وہ ان کا فوڈ ہے آجو ٹرکی کے جو فوڈ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی ہم ہمارے ٹیسٹ بٹس جو ہیں وہ لوکل فوڈ کھا کھا کے ایک طرح سے امیون ہوتے ہیں ایک طرح سے ڈیزائن ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ٹرکیش فوڈ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس فوڈ کا بڑا مزا آئے گا اور وہ فوڈ پاکستانی فوڈ سے تھوڑا سا قریب قریب ہے لیکن بہت زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے خوش خوراک قوم ہے صفائی ستھرائی رکھنے والے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے جو ایریاز ہیں گھر ہیں یہ ان کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہمیں مختلف کنٹریز سے سیکھنی چاہیے کہ یہ جو ڈرامیوں میں ان کے سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ تو ایک طرح سے ایک آبویس سی بات ہوتی ہے بہت ٹرکی وہ کہتے ہیں نا سینگ اس بلیویگ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو کتنا زبردست ان کا کلچر ہے انہوں نے اپنے کلچر کو کتنا پریزرف کر کے رکھا ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا چلوں پاکستانیت کی بات ہو رہی تھی اچھا اس کو جب میں نے اس پرٹیکلر ٹرائول آگ کو ڈیزائن کیا فور در شو تو میرے مائنڈ میں پتہ کیا تھا کہ آپ کو پوری دنیا دکھاؤں گا اور اس کے بعد ایک بات ضرور کیا کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہے وہ شاید دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے ہمارے ہاں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں جتنی کلچرل ڈائیورسٹی ہے ہمارے ہاں کی جو قدیم ثقافت ہے صرف اور صرف ہمیں اس کو پریزرو کرنا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں اس کو اون کرنا ہے کراچی کبھی کراچی آپ کبھی جائیے تو وہاں کی بھی ایک اپنی ثقافت ہے اور اپنا ایک کلچر ہے اور پھر آپ جب سندھ کی سہر کرتے ہیں تو سندھ میں آپ کو ایک بریک پہ چلیں ایک بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو مزید لوگوں سے ملوائیں گے اور میری تھوڑی سی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے پروببی میں تھوڑا ریسٹ کروں گا کچھ اپنی میڈیسنز کھاؤں گا بس دو تین منٹ میرا ریسٹ جو جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیکسسفل اپنی زندگی میں رہے ہوتے ہیں ان کا ریسٹ یہ گھنٹوالا ریسٹ نہیں ہوتا ان کا ریسٹ ہوتا ہے دو تین منٹ کا بس دو ایک منٹ کی بریک لیتے ہیں آپ لوگ چینل نا چینج کیجئے مجھے پتہ آپ کریں گے بھی نہیں ابھی نہ آنا رک جاؤ تھوڑا درد دوبارہ سے ہوئے ابھی فورا نہیں آنا ہم آ چکے ہیں آپ میریے ایک ٹنگ دیکھیا آپ میری یہ آنے والی ایک میری فلم ہے جس کا ایک سین تھا وہ میں پکچرائز کروارا تھا آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ مجھے درد ہے درد نہیں ہے بس وہ ایک میں ایک شکری جس بھی کریکٹر میں جاتا ہوں تو اس کے اندر اس کے اندر اتنا کھو جاتا ہوں تو یہ ایک کریکٹر ہے بسیکلی ایک ایسے بندے کا جس کو ذوڑی پین باڈی پینز ہیں آپ میں اس کے ہیڈک ہے یہ ایک سر لوگ کہتے ہیں کہ یار میری جو بیک میں ہے بہت ہیڈک ہو رہا ہے ہیڈک ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیک میں بیک پین ہوتا ہے ٹھیک ہے بیک ایک بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ ایک کریکٹر تھا جس کے اندر میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے میں جب بھی ایکٹنگ کرتا ہوں تو میں میتھرڈ ایکٹر ہوں بیسکلی میں میتھرڈ ایکٹر ہوں تو میں اس کریکٹر میں اتنا خوصا جاتا ہوں کہ وہ چیزیں میں مجھ پہ تاری ہونے شروع ہوجاتے ہیں اپنے منشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری طرح فٹ رہے اور Dr. Fiza خوش آمدید میں نہیں سکتا because actually نہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے ملے گا میں جاًا ہوں کہ خوش ہمارے کے پاچek رکھا اور поговорب کو شئے کس اور انگید کیا اور آپ میں الشوخ جنید کرمہ کی نکھ میں سے بھی اپنی کے پاس اپنی درین تکہ pathway اپنےمار کرنے کے پاس آپ کی کا کیا مجھے کرمہج کی وجہمار کو بچھ کر کروں گا آپ کے چیزوں کو یک کچھ چیزeilی علیہ کے پاس وہ مجھے ہیں جس ہے کہ آپ کی نظر سے ہوت کا نمبر میں سے ستے ہیں میں جانے جانے گا آر اس جانے مجھے ہیں آہ فیزا ام گوڈ آئم پریڈی مچ اوکی تھوڑی بہت بس طبیعت خلاب وہ ہم بعد میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو مجھے ایکچولی جس طرح سے انہوں نے کال کیا آپ کی مانیجر نے آئے تھوڑ کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں اور مجھے مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جس طرح سے آپ پھولے میں پیس ٹل می کیا کیا ایشوز ہے آپ کا نام پیس لشاری رائی جی جی لشاری آپ کی ایج کیا ہے صاحب لگا لیجئے گا بکرز لشاری کافی سارے ل آپ کی ایج کتنی ہے عمر ایج میری عمر جو ہے وہ ایج لیس لکھا آپ ایک بہت بہت اوکے ایج لیس ایج لیس کیا اچھی بات اچھا اوکے آپ مجھے بتائیے آپ کو دیکھ کے ابھی میں تھوڑا سا بہتر فیل کر رہا ہوں کافی وہ تو ترکی جب آپ گئے تھے تو وہ میں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ آپ ترکی ہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑی میری طبیعت میں بہتری آجاتی ہے اوکے طبیعت بہتر فیل ہو رہی ہے بہتر فیل ہو رہی ہے لیکن ہلکی سی ڈاک زائبہ پین ہے بہت پون ٹنشن ہے پین آپ کو ایک چلی کیتے پین ہے پلیز لشاری کن کنا ہے چیک چکیور ہارڈ بیٹ ایک سیکنڈ ساری لشاری صاحب کی سوٹ ہارڈ بیٹ بہت تیز ہوگی نا تو بھی چیک رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اوہ ساری 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 ہارڈ بیٹ میری گلے میں ہارڈ نہیں ہے بھائی یہ یہ دس اس ساری ساری آہ دھک دھک آپ چک کریں گے تو مجھے آواز آئے گے اوکے گوارڈ گوارڈ ہارڈ بیٹ آل موسڈ ڈیڈ آل موسڈ ڈیڈ اچھا اوکے لشاری مجھے آپ یہ بتائیے آپ کو پین میں جب آری تھی تو آپ کسی پین کا ذکر کرے تھے آپ کو پین ہو رہی ہے کہیں چیزیں جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو بتا ہے میں فٹنس کا کتنا شوکین ہوں مطلب ورک آؤٹس وغیرہ کا وہ میں دیکھی رہی ہوں آپ جس طرح سلو چکر لگا رہے ہیں دیکھ نہیں رہا کہ آپ کے اندر کوئی پورتی ہے اچھا لاشاری ساری جلدی جلدی مجھے بتائیے گا تھوڑا سا ٹائم شورت آپ کی ڈائیٹ کے آج کل کیا لیتے ہیں آپ کی ڈائیٹ کے آج کل کیا لیتے ہیں ڈائیٹ اس کا پورشن لیتا ہوں اور یوزیلی ساسج ساری 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 آج سے یہ بلکل فلاپ ہے آپ نے ناشتے میں صرف ایک کپ پھیکا دودھ لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا ناشتہ ہوگا ساتھ آپ دو بادام کھائیں گے اوکے یہ میں لکھی دے لیوں آپ کو پھیکا دودھ دو بادام ایک گلاس دودھ کے ساتھ تھوڑے ہو جائیں گے کو چار کر دیں کم اس کم بہت بھوک لگے تو تین کر لیں دن کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں دن کے کھانے میں جی دیکھیں یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ٹرکی بکوز ابھی وہ ٹرکی کنٹری کی بات پہتے ہیں ابھی ٹرکی کی بات کچھ ابھی بتائیں میں ایسے جو نورمال روگی میں کھا رہا ہوں نہیں وہ جو ٹرکی ہوتا ہے بسکلی اس کا کچھ پورشن آج کل میں کھا رہا ہوں اوکے اس کی جگہ اسے فلاپ کر دیں اور اس کی جگہ قدو کر دیں ٹھیک ہے قدو کی ترکاری کھانی آپ نے میں قدو کھاؤں گا ہاں کیونکہ آپ خود بھی قدو ہیں قدو ترکاری آپ کھا لیں رات کی دینر میں کیا کھاتے ہیں آپ رات کی دینر میں یا رات کی دینر میں تو میں کیما کریلے کھاتا ہوں بس ابھی اس کو نہ کٹوائیے گا اس میں سے کیما کٹ کر کے آپ نے کریلے کھانے کچھے کچھے کریلے کچھے ہاں آپ کے اندر گرینز جو ہیں وہ بہت کم لگ رہے مجھے اچھا مجھے ایکچولی بتائیے کیا آپ کو یہ جو پین ہو رہا ہے یہ کس طرف ہے یہ جو ہے نا یہ یہاں سے جائے نا تو lower back lower back oh my god I'm so upset heart beat بھی آپ کی almost بہت کم ہے نہیں ڈاکٹر صاحبہ اتنی کوئی پریشانی آپ کو جلن ہو رہی ہے سینے میں جلن ہو رہی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہے ایسی ڈیٹی بھی ہے آپ کو ایسی ڈیٹی کوئی اتنی خاص نہیں ہے چکر شکر آ رہے ہیں آپ کو تھوڑے سے ہو رہے ہیں چکر بھی آ رہیں گے تو عورتوں والے مسئلے لگ رہے ہیں مجھے آپ کے چکر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اتنا ایشیو نہیں ہے آپ اس کو زیادہ سیریسلی نہ لیں ہسکر ہے یا میں آپ کو مشکریہ دے رہی ہوں اور آپ مجھے مشکریہ اچھا اوکے ایک تو پیشنٹ چیک کرو اوپر سے پیشنٹ ڈاکٹر پر ہستے ہیں مطلب یہ کیسی عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے مانیجر کتے لان سے کچھ دیکھے ہستا لیوں میں آپ کو دیکھے اچھا یہ یا جتنے بھی آپ نے یہ مسئلے بتایا لاشای صاحب اللہم سانتے ہیں آپل نے آپ سکر آپ سکر آپ کی عجیب سکر آرہاں مجھے یہی رہے ہیں کچھ اتنی بڑی پریشانی ڈی ماں گیا آپ کی کمر میں درد ہے آپ کا دل آپ کی جو ہارٹ بھی بیٹ ہے جس بیٹ ہے آپ کو پسینے آ رہے ہیں آپ کو چکر آ رہے ہیں آپ کو اپسینے آ رہے ہیں آپ کو پڈے یہ سب کیا ہے ہم میرے میں صرف میں خلیر جیسے دیکھنیں مجھے وہم ڈال رہی ہیں آپ ایک اینہ کیجئے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو آپ کے سترسکوپ کیا واسطہ ہے پلیز یہ کام نہ کیجئے یہ نہ کریں یہ نکرے Neسا نہیں باتتے ہیں اس لیکن دے آپ کے ایسے پڑھ لینا چاہیے اور آپ جتیو بھی عوام ہیں اس کو بھی دکھا دیں کیا آپ کو اصل مسلا کیا ہے میں دکھا دیتا ہوں پہلے پہلے دکھاتا ہوں پھر پڑتا ہوں ہاں یہ یہ مسئلہ ہے آپ کا جس کو آپ نے اتنا نون سیریس لیا ہے پلیز آپ لوگ بھی پڑھنے اس پر فوکس کریں اور دکھائیں یہ کیا ہے پڑھیں آپ لوگ پڑھیں اس کو کیا ہے یہ کیا لکھا ہے اگر پڑھنے japon ساپ آپ اس کو نہیں پڑھیں یہ مسئلہ ہے آپ کا گیس ہو ہی بھی ہے آپ کو اتنی زیادہ یہ سو نون سیریس آپ کو پڑھے گیس دوکٹر صاحبہ لاشاری کو گیس مطلب لاشاری is a human right نہیں لاشاری is a super human کم میں میں آپ کے گیس ہے آپ کے دل میں گیس ہے آپ کو acidity ہو رہی ہے آپ کو چکر آرہے ہیں مطلب seriously یار کمال کرتے ہیں آپ مجھے امبررس کر رہی ہے آپ مجھے امبررس کر رہی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کے مینجری کی کال آکھیں مجھے یار مینجر کا تو میں ابھی کرتا ہوں مطلب لاشاری صاحب مطلب ہوتی چکر مطلب کوئی مجھے شو کے بعد مل ذرا انہیں تجھے میں نے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں بلانا ادھر چلتے شو میں انہوں نے مسئلہ تاثل کہا تھا باہر سے نہیں کھانا مگوانا میرا فون واپس کر دیجئے آپ چیک اپ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں ہو گئی نا گیس پر گیس ہے آپ کو گیس ہے دیں مجھے واپس کر یار کیسا بندہ ہے یہ کیسا لاشاری ہے یہ چیک اپ ہی نہیں کرواتا اپنا یار مجھے اس لڑکی نے وہم ڈال دی ہے ڈاکٹر فزا نے اتنا کچھ ہے نہیں مجھے آئی ڈاک کیے سوری یار ایک منٹ رکھنا یار گیس کیا ہے خطرناک چیز ہوتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ یار ایک بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں گائز بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ نہیں سنا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سنا کچھ ایسا نہیں ہے آئیم آل رائی آئیم فائن آئیم ریلاکس اچھا بلکہ بریک لیتے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز نہ اکثر کیا کرتے ہیں علاج کی جگہ وہ آپ میں وہم ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے آپ کو وہ ہے آپ کو فلان چیز ہے اب پلپٹیشن ہے ہارٹ میں آپ کے پلپٹیشن فیل ہو رہی ہے اب چائے ہو بھی نہ رہی ہو تو آپ کو سائیکلوجیکلی وہ چیز نہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے which is bad ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ میں اتنا confidence ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہے لیکن کیس کیس لاشاری صاحب کو لاشاری صاحب نے ساری عمر اپنی پیسہ کمانے میں لگا دیا یہ نہیں سوچا کہ یار ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کو بتا ہے میں ہیلتھ فریق ہوں میں فٹنس کا بہت خیال رکھتا ہوں میں بہت فٹ ہوں میں تقریباً ایک مائل تو سویمنگ کرتا ہوں آپ کو بتا ہے شاید اس وجہ سے زیادہ کرنے سے بھی آپ کو بتا ہے ایٹ ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمر میں درد شروع جاتا ہے ایک میل زیادہ تو نہیں ہو گیا ایک میل شاید زیادہ ہے آدھا کر لیں آدھا کر لیں کھوڑ ڈرائ کرتا ہوں فوراں جم ویٹ لپ چاہید ہاں آئی سنگ یہ زیادہ ہو گیا ٹو مچ ہو گیا کیس نہیں ہو سکتی ہے کم آن یار اشا جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہمارے اس شوہ کے اندر بہت زبردست گیسٹ موجود ہوں گی ان کا مجھے ابھی میسیج بھی آیا ہے اور جی جی ہاں بلکل وہ پہنچنے والی ہیں بلکل پہنچ ہی گئی ہیں سونیا لوذی ان کا نام ہے اور وہ فٹنس پیشلیسٹ ہیں اور کالیفائید فٹنس پیشلیسٹ ہیں اور ان کی جو 36 دے چیلنج ہے وہ بہت فیمس ہے ٹرائی کریں گے ضرور ٹرائی کریں گے ایم شور کہ وہ بہت زبردست ہوگا اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں مجھ سے بڑی تو نہیں ہو سکتی موٹیویشنل سپیکر لیکن میں بھی اچھی ہوں ٹھیک ہے اب اللہ کرے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اس ٹائم پہ نہ آ جائیں ووٹس ایپ کی تصویر سے تو لگ رہے کافی خوش شکل بھی ہیں اچھا تو بلاتے ہیں جی ہم بہت زبردست ہماری آج کی گیس سونیا لوذی آئیے مام کیسی ہیں آپ ٹھیک تھاک ہے اسلام علیکم و علیکم السلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک تھاک آپ بتائیں کیا حال چالیں آپ کے میں نے سنے کچھ ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہہ نہیں تھی مجھے ارے نہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ملی ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بھی ملی انہیں آپ کو کیا بتایا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں بتایا شکر ہے شکر ہے اور سنائیے کچھ دکت تو نہیں ہوئی بکوز آپ پتا ہے گیٹس لے کے لاؤنچ تک کا سفر کافی بڑا ہے بکوز ایچسا ہیوڈ مانشون لیکن یہاں پر تو وہ اندر گولف کارٹ چل رہی تھیں تو میں یہاں سے نکلی اور یہاں پر بہنچ گئی افکورس تو یہ تو چیزیں ڈاکٹر صاحبہ اور آپ کا ماشاءاللہ بہت نام ہے اسلام آباد میں اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو فٹ کیا اور مجھے ایک بات بتائیے یہ جو فٹنس ایکسپرٹس ہیں ان کا خود کا فٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے بکوز لوگ آپ کو دیکھ کے بھی آتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ جیسا بننا ہے میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہہ سکتا ہوں چلیے کہہ دی جی کوئی بات تو یہ کیسا سوال ہے میرا پہلے تو آپ تعریف کیے بغیر رہی نہیں سکیں گی کہ آتے ساتھ پہلا سوال ہی اتنا اچھا یہ تو خیر ہے بلکل دیکھیں جو بھی آپ جس کسی بھی پروفیشن میں ہیں جب تک ایس لانگ ایس آپ بلکل اس کے ساتھ خود ایمانداری کے ساتھ نہ رہیں خود اچھا فٹ نہ رہیں جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کی لب بھی ویسی ہونی چاہیے فٹ ہونا چاہیے اگر وہ فٹنس ایکسپورٹ ہے تو وہ اسی طریقے سونا چاہیے آپ کو پہتا ہے کہ اگر آپ جم جا رہے ہیں اور آپ کا ٹرینر جو ہے اگر آپ کہیں پہ بجاتے ہیں اگر آپ کا ٹرینر اچھا نہیں ہے اس پہ ڈولے شولے نہیں ہے تو آپ کی آدھی موٹیویشن وہی پہ ڈاون ہو جاتی ہے بلکل ایسی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ خود تو فٹ ہے نہیں مجھے کیا فٹ کرے گا میں تو بڑا چوزی ہوں سونی ام بیری چوزی میرے چوزی ہوں میں تو اس کو میں نے کہا پہلے مجھے تصویر بجوا تم میں دوبارہ میں آپ کو پہلے آپ کی تصویر دکھتے ہو شیئی تم کیسی دکھتے ہو تب تم کولیفائی کرو گی کہ تم میری ترینر بن سکتے ہو یا نہیں بن سکتے ہو تو میں اس کی تصویر مگوائی پھر اس نے میرے سے تصویر مگوائی بات پھر اس کے بعد اس نے مجھے موڑ کے کال نہیں کی دبارہ تو پرابلی شاہد بیزی ہو گئے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا افکورس افکورس اسی طرح ایسا ہے میرے ساتھ ہوا میں نے مدستے سے نے جب مجھے کہا کہ آپ شو میں انوائیتے ہیں میں نے کہا پہلے آپ مجھے لاشاری صاحب کی تصویر تو دکھائیے اچھا 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 اس کے بعد میں آمی تو آپ نے وہ دیکھ لی تصویر آپ کو اس نے وان نہیں کیا کہ مطلب اب اتنے ہینڈسوم بندے کی آپ تصویر دیکھنے والی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نے مجھے وان کیا تھا میں نے کلولہ پڑھ کے اچھے صحیح سے اپنے اوپر دم کر کے پھر دیکھتی تھی کلولہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے اچھا تاکہ ہر طرح کے شرسے میں پوس رہا نائس اچھا مجھے ہی بتائیے سونیا آپ کے ساتھ بات کر کے بڑھ مزا آ رہا ہے شکر ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ذرا تھوڑا سا ایسے ہو جاتی ہیں شو میں آکے میرے شو میں آکے صرف میں ہی ایسے ہو سکتا ہوں تو ٹھیک ہے it's just a joke مجھے ہی بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو توند کلچر ہے مردوں میں اس کی کیا ریزن ہے بکوز باقی وہ فٹ ہوتے لیکن ایک توند سی لے کے کیری کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بات یہ ہے نا لاشاری صاحب ہم سب لوگ کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں کھانا کتنا ہے جتنا آپ کا فوڈ انٹیک ہے ٹھیک ہے اس کیا آپ اس لحاظ سے ایکزورشن کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا چھوٹی سا ایک اگزامپل دوں گی اگر ایک بندے کا جو کیالوری کاؤنٹر ہے اس کا دو ہزار ہے ٹھیک ہے اور جو کھا رہا ہے وہ چار ہزار ہے اور اس کے بات اس کا اگزورشن نہیں ہے اس کا توئی ورک آٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کھانا کھانا تو آپ مجھے بتائیے پھر ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ وہ فٹ رہ سکتا ہے نیند ہماری پوری نہیں ہوتی وقت پہ ہم سوتے نہیں اچھا ہم کھاتے نہیں ووک ہم کرتے نہیں ورک آٹ ہم کرتے نہیں اس کے بات ہم کمپرین کرتے ہیں کہ جی ہماری تون بہر آگے گے سو پھر یہ تو عجید سئی سین ہو گیا ہم گاڑیاں بھی وہاں پارک کرتے ہیں کہ بس اتریں اور ہمارا شاپنگ سینٹر آجائے یا دکان آجائے سو ٹرو سو ٹھے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فٹ رہیں گے یا مینٹین رکھ سکیں گے اپنے آپ کو کتنی اچھی بات آپ نے کیا اور کتنی زبردست انفرمیٹیو بات کی ہے اور ابھی بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آیں گے تو میں آپ کو اپنی روٹین بتاؤں گا کہ میں اپنا ورک آؤٹ آپ یکین کیجئے میرا ورک آؤٹ یو اف سی کے ہمارے ایک بڑے زبردست ٹرینر ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ وہ مجھے آکے ٹرین کرتے رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا بڑا ڈیٹین میں بتاؤں گا لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک پہ بریک سے واپس آئیں گے تو بھی ہاپس آئیں گے تو بھی ہاپس آئیں گے بیری ٹالنٹید سونیا ان کے ساتھ مزید باتشیت کریں گے تیک بریک آنڈ بی رائٹ باک ابھی آبھی شو شروع ہونے والا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چائے رس مغیرہ ٹائپ یوزیلی چائے رس نہیں ہوتا میں یہاں پہ بڑے اچھے میں نے کوکیز مگوائے تھے میکسکو سے وہ میں کافی کے ساتھ سرف کرتا ہوں میکسکو میں اچھا وہیں سے جہاں سے کافی بڑے اچھے نلتی ہے میکسکو آپ کو کچھ لیں گے ہم چھتے ساتھ کوئی چیز لے کے آئیں اور بنوا کے گھر سے کوئی نہیں بنوا کے تو نہیں لے اگر آپ کہتے ہیں تو میں میکسکو سے آرڈ کرویا نہیں وہ کہتے ہیں مہمان اپنا رسک ساتھ لاتا ہے ایسے ہے کہ مہمان ساتھ رسک نہیں لاتا ہے مہمان کا رسک وہاں ہوتا ہے جب جاتا ہے آپ نے تو وہ چینڈ ہی کر دی ہم واپس آگئے اگر آپ کو کچھ لیں گے اگر آپ کو کچھ لیں گے اور اگر آپ کو کچھ لیں گے اور شو کے اندر دوبارہ سے خوش آمدید ہمارے ساتھ بہری ٹالنتیڈ سونیا جو بہت اچھا بولتی ہیں بہت اچھا دکھتی ہیں اور فٹنس ٹرینر ہے ماشاءاللہ سے سرٹیفائیڈ فٹنس ٹرینر دوچ ساہب ایک چیز سونیا دیکھتا ہوں ہمارے ہاں دو تین مہینے جم لگا کے ہر بندہ فٹنس ٹرینر بن جاتا ہے معاملت کے ساتھ یہ بلکeme چاہیئے یہ بہت ڈی بڑاوسی بات کیا ہے مجھے بتائیے کسی بھے بندے کے لئے فٹنس ٹرینر کو چوس کرنے کا کیایکוטЕڈئیہ چلیٹ چوجنے کا اگر آپ کا میں جانتے ہیں اگر آپ کا چھوٹے بن جانتے ہیں comparing مجھے محسوسمنٹ آ رہی ہے مجھے کئی مسoseبہال نہیں رین دیکھئے ہمارے ہاں تو 90% کے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں سرٹیفیکیشن کا کوئی رواج ہی نہیں ہے بس آپ اپنے اچھے سے ٹرینر کے ساتھ اپنے باڈی شوری بنا لی ہے اگر آپ اچھے دیکھ رہے ہیں تو آپ ٹرینر بن گئے لیکن اگر آپ کی نولیج نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ مسل کا اور آپ کو پتہ نہیں یہ سیٹس کا کیا چیز ہے اور آپ بغیر کچھ سوچیں سمجھیں جو آپ نے اٹیمپ کیا ہے اپنے ٹرینر کے ساتھ وہ ہی آپ سامنے والے کے ساتھ اٹیم کر دیں اس سے کوئی انجری ہو جائے اس سے کچھ ہو جائے آپ کو پتہ سٹیرویڈز بغیرہ لگا دیتے ہیں لڑکوں کی لڑکوں کی ہمیں کیونکہ نولیج نہیں ہوتی ہے دیکھئے اگر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کی بہت نولیج ہو جو بھی بندہ آپ کو کروا رہا ہے لیکن آپ میک شور کیجئے کہ اس کی اگر سرٹیفیکیشن ہے وہ پروپر ہے کی نہیں اس کو کتنا وہ انجیکشنز پہ تو نہیں ڈال رہا آپ کو سپنیمنٹس پہ تو نہیں ڈال رہا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لینا ضروری ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ بس وہ دو تین ماہوں نے جم لگایا کوئی ڈولش اور اپیر ہو گئے تو بس آپ اس کی باڈی پر فدہ ہو گئے اور آپ نے اس کے ساتھ ٹریننگ سٹیروی کر دی ہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لینا ضروری ہے اور پھر جو آپ کا ٹرینر ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کی باڈی کے حساب سے ٹرین کرے بلکل نہ کہ اپنی کیپیبلیٹی کے حساب سے کہ وہ زیادہ اٹھا سکر رہے وزن یا وہ زیادہ کھڑ ایک جو سونیا بہت مین سوال ہے وہ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا ہے دنیا گھومتا ہوں میں تو میرا تو سی نہیں کچھ اور ہے بلکل تو you know it of course یہ تو پوچھنے والی بات بھی نہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں الٹا کونسپٹ ہے میں باہر جاتا ہوں تو وہاں کے ٹرینرز کہتے ہیں کہ مردوں کو کارڈیو کرنا چاہیے بہت زیادہ بکوز ان کو ہارٹ کے اشیوز رہتے ہیں اور خواتین کو ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے بکوز ان کو جوائنٹس وغیرہ کے اشیوز آسیو پروسس وغیرہ کے اشیوز رہتے ہیں ہمارے ہاں الٹا ہے ہمارے ہاں کارڈیو صرف اور اروبیک صرف خواتین کرتی ہیں اور مرد صرف اور صرف ویٹ لفت کرتے ہیں آپ کو یہ سوال کیسے لگتے ہیں میں سمجھ گئے آپ کی بات اور دوسرا یہ کہ خواتین کو ویٹ جو ہیں وہ لفت کرنے بھی نہیں دیے جاتے کہ لڑکا بن جاؤ گی دولے شولے نکل آئیں گے تمہارے سے تو یہ مسکنسپشنز ہیں یہ ساری میٹس ہیں کوئی ایسے دولے شولے نہیں نکل آتے الٹا آپ ویٹ ٹریننگ کے ساتھ سٹرنٹھ گین کرتے ہیں چاہے وہ ہمیل کرے یا فیمیل کرے آپ کی سٹرنٹھ اتنی گینگ آپ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے دوسرا کہ آپ کی باری بہت اچھے سے ٹونہ پہنچاتی ہے جب آپ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک خوالہ دوں گی جو میرا برانڈ ہے The 36 Day Challenge اس میں ہم لوگ مکس کرواتے ہیں اس مکس کروانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دفرنٹ ورکاوٹ کے تھو آپ کی باری کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس میں ویٹ ٹریننگ بھی ہے ایچائی ایٹی بھی ہے ایمائی ایٹی بھی ہے یوگا بھی ہے زومبا بھی ہے ایروبکس بھی ہے سٹریچنگ بھی ہے ہر چیز آ جاتی ہے تو جب آپ جفرنٹ ٹائپس کے ساتھ ورکاوٹ کے ساتھ آپ اپنے باڈی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو باڈی زیادہ اچھے سے رسپونس لیتی ہے زیادہ اچھے سے ویٹ آپ کیا کہتے ہیں لوس کرتے ہیں سٹرنٹھ بہت اچھے سے گین کرتے ہیں جس کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمیں فرم پر اپنے فلکر کے بتاتا ہے کہ چیز کو مسل گین کرنا یا کیا ویٹ موسی ہمارے ہیں 90% تو you know fat burn fat burn کرنے کے لیے یا weight loss کرنے کے لیے ہی آتے ہیں تو within 36 days you can lose up to 6 inches from your waist and we are mashallah getting tremendous results اس و جائے سے کیونکہ ہم ہر تنہا کا workout apply کر رہے ہیں so ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ جی فیمیل ہیں تو ویٹ نہ اٹھا ہے یوں نہ اٹھا ہے ہم نے بڑا سوٹ سمجھ کے different trainers کے ساتھ مل کر properly plan کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ چیز apply کرتے ہیں اور ابھی بھی you know جو recently جو transform ہوئی ہے بچھی اس نے 20 kgs reduce کی ہیں within 5 months ہم نے healthy طریقے سے اس کو reduce کروایا ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں کہ بس workout کیے چلے جا رہے ہیں بلکل گندی والی ڈائیٹ پر ڈالاو ہے تو یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں 50% ڈائیٹ میں بھی ایسے کھانے ہیں جو کہ مزیدار ہیں ان کی فیملیز بھی ان کے ساتھ کھاوی ہوگی ہیں کھانے ہیں ایسے یمی کھانے ہیں ربا رہا so ڈائیٹ آپ کریں healthy طریقے سے weight lose کیجئے workout کیجئے بس اور یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا علاشاری صاحب love triangle کے بارے میں آپ نے تو بڑا سنا ہوگا بہت بلکل so اسی طرح سے میرا بھی triangle ہے جس کے اندر ہے آپ کی sleep آپ کی ڈائیٹ اور آپ کا workout یہ ہے ایک fitness triangle اس کو اگر آپ follow کرتے ہیں تو بس آپ نے healthy lifestyle اپنا لیا اوہ very nice very nice آپ نے یہ love triangle کی بات کی میری life بہت دفاع یہ love triangle والے scene آئے بہت triangle زیادہ دیر رہتے نہیں اچھے وہ square ہو جاتے سنگل لائن بس اچھا اپنی کچھ achievements بتا لیے بہت آپ کو بتا ہے میں بڑا fitness expert آج کھر کمر میں درد ہے اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی میری fitness کا تو میری روٹین ہے فٹنس کی یہ ہے کہ میں تقریبا ایک میل سویم کرتا ہوں بس ایک میل سویم کر کے اس کے بات جم میں جاتا ایک بڑا ہے وہی بڑا ہے وہی چین اوالا سمان نہیں امریکا سے مگوا ہے میں نے خود مگوا ہے امریکا سے تو آیا لیکن لکھا تو made in china تھا لکھا تو خیر چینی وہی نا وہ چینی کا سمان اوہ تو کیا آپ پانچ پانچ کجی بھی اٹھائیں گے آپ کو لگے گئے نہیں بندہ سو کجی بھی اٹھائیں گے کہ آپ کبھی آنا جانا وہاں پہ ایک دو بات دیکھیں وزیت تو کرنے ہی پڑھتے نا جم شم سمیں کہ کہ چل رہے اپنے کسی بھی چیز کے لئے ایک ڈیڑھ دو لاک کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیا لاک تو دیکھیں لشاری صاحب چلے گا نہیں نہیں ایک جس پیمنٹ کو آپ سوٹ کیس میں لے بڑے والے ٹھیک میں تو سوشیتی شاید آپ کوئی چارٹر میں لے پیمنٹ پھینکیں نہیں اوپر سوشیل میڈیا پھر ہمیں ہمیں یہ ہو سکتا ہے مجھے مجھے آپ سے چیز پوچھنی ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹوٹوریلز آشکل یوٹیوب کے اوپر اور مختلف سوشیل میڈیا کے اوپر فٹنس ایکسپرٹ کے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ ایکسرسائز بتا رہے ہوتے ہیں اب اس ٹرٹوریل کو آپ بھی دیکھ رہی ہوں گے اور میں بھی دیکھ رہوں گا میری باڈی کی 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 بیلیٹیز کچھ اور ہوں گی اور سٹرنٹ کی بیلیٹی کچھ درد نکلا تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بیلیٹی کے حساب سے کوئی ایسا ٹرینر ہونا چاہیے جو آپ کو سامنے دیکھ کے آپ کو یہ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہرے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی جو تیٹیوریل دے رہا ہے بنا رہا ہے وہ اپنی مارکٹنگ کر رہا ہے کہ میں یہ یہ کر سکتا ہوں میں اتنا کیابی بل ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے لگائے ہیں سکارٹ سکھ سامنے آپ کو کیا پتا وہ کتنا لو جا رہا رہا ہے کتنا ہائی جا رہا ہے اس کے نیز کیسے کھل رہے ہیں کیسے نہیں کھل رہے ہیں آپ تو جسے اسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور سکھ دیکھ کے آپ اپنے لحاظ سے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نہیں پتا وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا ٹھیک نہیں ہے انتیل اور انلس آپ کسی ٹرینر کے ساتھ کھڑے ہو اگر ویڈیو چل رہی ہے اور کسی ہمیشہ 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 دوں گی اگر کہ آپ آلیڈی ورک آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو نولیج ہے تب تو آپ ضرور دیکھ سے کوپی کیجئے یا ایوان تھوڑا سا اروبکس ہے یا سترچ ہے یوگ ہے تب تو آپ کوپی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر کوئی ویڈ ٹریننگ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اسے کوپی نہ کریں کیونکہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہوتی ہے وہ بڑی لمبی ہو جاتی در پہ مہینہ پہ آپ فیزیو ترپی کر مائیں پہ پھر آپ کے اوپر بوجھ ہی آجاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایبز جو ہیں وہ کچھن بنتے ہیں یہ بڑی اچھی کسی 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 ہم ہمارے جتے بھی یہ جو ینگ سترز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز کر لی وے پروٹین کھالی اور اس طرح کی مختلف سپلیمنٹ سے کھالی ہے اور اسی طرح سری پائے بھی کھارے تو پھر اس کا 80-90% ڈائیٹ آس کیونکہ پھر آپ کو فیٹ برن کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کیلوری ڈیفیسٹ میں جانا پڑتا ہے جتنی کیلوری آپ کو ریکوائیڈ ہیں آپ کو اس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے پھر آپ اس سے اوپر نہیں آسکتے کیونکہ اگر آپ اوپر آئیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اگر 10 نمبر ہے آپ فیٹ کا تو آپ 8-9-7 کے اندر اندر رہ کے اپنا فیٹ جو ہے وہ انٹیک آپ کرنا ہے تاکہ آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں پھر آپ فیٹ بھی برن کرتے ہیں جب اندر فیٹ جا نہیں رہا برننگ زیادہ ہو رہی جیسے مدر بنتی ہیں اور ان کے اوپر گھر کے کام کا بھوج ہوتا ہے اب ان کو تو سٹرنٹھ چاہیے ہوتی ہے مجھے ہماری خواتین اکثر میں نے دیکھا گھر کی وہ کیا کرتی ہیں کہ مرد حضرات کو بڑا اچھا کھلائیں گی بچوں کو بہت اچھا ان کی ڈائٹ کا تم کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ میں ہر جگہ جا کے بات کہتی ہوں کہ اپنی ورث جانی اپنے آپ سے محبت کیجئے اگر آپ اپنی ورث پہچانتے ہیں اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تب ہی تو آپ دوسروں سے محبت کر سکیں گے اور اس سب سے بڑی مثال میں ہوں آپ تو خیر سیلف آپ سیشن ہیں میں اس کی بات نہیں کہ رہی میں محبت دوسرے میں سیلف آپ سیشن کی بات نہیں کہ رہی آپ سمجھنے کی کوشش کی محبت کی اپنے آپ سے محبت کی اپنی ورث جانی کہ آپ کچھ ہیں آپ گھر میں آپ مین انسان ہر بندہ آپ ریلائے بھی کر رہا ہے محبت بھی آپ کو اپنی کرتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا خود رہنا رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ فٹ ہوں گی تو آپ بچوں کو اپنی فاملی کو فٹ رکھ سکھیں گی کتنی پیاری بات بچوں پر چلانا رہے گا بچوں کے ساتھ ہمیں ڈیفرن سٹیجز پر ہرمون چینجز سے بھی گزرنا پڑتا ہے اس کے لئے اگر آپ اچھا نہیں کھاتی سوتی نہیں ہے یا ورک آف نہیں کرتی ہیں تو وہ بڑا سیویر قسم کا ہو جاتا ہے اس میں پھر ان کے سیکھلوجیکل اشیوز تک ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اسے کہی زیادہ بیتر ہے کہ آپ ورک آؤٹ کرتے رہے گے تو آپ کا سٹریس ختم ہوگا آپ کے دماغ سے ہیپی ہرمونز ریلیس ہوں گے جو آپ کے موڈ سوئنگز کو یا کرنکی موڈ کو ختم کرنے میں بہت زیادہ اہم قیدار آدھا کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں آپ جیسی سٹریس ہوتے نا سٹریس ہرمونز وہ آپ دل کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں دل پمپ کرنا لگتا خوصہ آنے لگتا ایموشن چینج ہوتے ہیں اچانک سے خوصہ اچانک سے خوشی اچانک سے ایکسائٹمنٹ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ ورک آؤٹ کرتے رہے یعنی کہ اگزرشن کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی طریقے ساتھ سبسائٹ کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے خود سے باتیں کیجئے می ٹائم دیجئے پندرہ منٹ دیجئے اپنے آپ کو می ٹائم دیجئے می ٹو ٹائم نہیں دینا اپنے آپ سے باتیں کیجئے میں یہ کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں بلکھل جیسے آپ کرتے میں کر سکتا ہوں تو میں موز سے بات نکالتا ہوں اور وہ مطلب میں کر جاتا ہوں آپ سے موٹیویشن لینی چاہیے خواتین کو بھائی یس اب میں آپ کو چیز بتاؤ ہوں کہ میں آپ کو بلکہ ایک طرف میں بہت ہوں فیزیکلی بہت فٹ لوگ ہوں اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سٹیرویڈ کا استعمال کی ہوتے ہیں میں بہت ججک کے ہی کوششن کر رہا ہوں لیکن بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن میرے سے کوئی پنگا نہیں لیتا آپ کو پتا ہے میں کسی سے درتا نہیں تو یہ جو سٹیرویڈ کے ایکٹرز اور وہ ہمارے لیے رول موڈلز بن جاتے جن کو فالو کرتے ہوئے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی اسی رستے پہ نکل جاتے ہیں یہ کتنی ڈینجرس ہوتی ہیں سٹیرویڈز یہ پلیز آپ بتائیے لیکن اس سے پہلے کال لیتے ہیں کال لیتے اس کے بعد یہ سٹیرویڈز کی طرف بات کرتے ہلو جی اسلام علیکم میں سیف علی خان بات کر رہے ہیں سیف علی خان بات کر رہے ہیں سیف علی خان پرگرام دیکھتا تو فٹنس کے حالے سے کارینا ٹھیک ہے پاکستان کی سیف علی خان پاکستان یہ بات ہے اچھا ابھی آپ فٹنس کے حالے سے بات بات کر رہے تھے سن رہے تھے ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا پوچھنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جی فٹنس کے حالے سے آج کل کے نوجوان فٹنس سے بہت زیادہ دور ہیں ہمارے جو ٹینک جی جنگ فوٹ نے جنگ نوجوانوں کو بہت زیادہ ڈیمج کیا ہوا ٹھیک ہے جنگ فوٹ دوسری سن رہے تھوڑا سوچھا کر دی کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جنگ فوٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کی باڈی کو بڑا ڈیمج کرتی ہے ٹھیک ہے بہت آپ کی فٹنس بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے جی اور آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جنگ فوٹ پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہمارا ٹھیک ہے ایکسرسائز ہم لوگ بہت زیادہ دور ہیں ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں ایکسرسائز ورکاوٹ کرتے ہیں سیف بھائی ہاں جی میں پراپر جم لیتا ہوں پراپر منی بار 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 زبردست ریگلر فائٹ سپریر دوسرا یکی نماز بھی پڑھتا ہوں اس میں یہ کے دی نماز بھی ایکسرسائز بہت نماز ایکسرسائز اس میں تو کوئی شک ہے کیسری چیز یہ کے دی یوگا جو وہ بھی میں لیتا ہوں یوگا بھی بہت اچھا بہت یوگا سکون دیتا ہاں بندہ پھر کسی یوگا نہیں رہتا بھرسے ٹھیک بات یوگا چھوپنگ بھی بس جلدی سے برگر لیتے ہیں فلان جگہ سے بڑے اچھے ملتے ہیں کھائے اس کے اندر مایونیز بھی دلے ہوتے ہیں چیز بھی ڈالا ہوتے ہیں فرائیز بھی ڈالے ہوتے ہیں فرائیٹ بھی ہوتا ہے اور کس اویل میں بنے ہوتے ہوں میں نہیں باتا پہلی نشان دہی تو جنگ پوٹ کی دوسری انہوں نے کہی نماز جو ہے اگر اپنے ریلیجن کو دین کو فالو کریں تو آپ کو صفائی بھی سکھاتا ہے پنچوالیٹی کیا بات ہے یہ دو چیزیں آپ ان کو آنسر کریے انہوں نے بلکل صحیح بات کی اچھا دیکھئے بات ساری یہ ہے میں انہی کا مقاطب کروں گی سیف نام تھا سیف میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ نے بہت اچھی بات کی اور ہمارے ہاں زبان کی چٹکھار ختم نہیں ہوتے ہم جب بچپر میں چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پیرنس بھی مازرت کے ساتھ ہمارے جو پیرنس یا ہماری فیاملیز ہوتی ہیں ہمیں ہر طرح اچھی آپ بڑے لوگ ہیں ہم معمولی سے لوگ ہیں جب ہم چھوٹے تھے ابھی تک یاد کیونکہ میں فٹنس میں ہوں کیونکہ میرا بیک گراؤن ہے میری امی ہمیشہ نہیں بیٹا زیادہ آئل والا کھانا نہیں سیالٹ ہمیشہ تیار رکھنا سیالٹ دوپہل میں رات کے کھانے سو وہ چیزیں ہم بچپن سے دیکھ آرہے تھے تو آپ مجھ بتائیں کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ بچپن سے فٹنس کو لے کے تھوڑا بہت جدی باپر بچپن وہ کچھ بچپن پہل رہے بچے بیا کرکٹ تو بلے گراند سے مزی سوڑی میں سوڑ پہ سوڑی 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 بچپن میرے چیزیں بچپن بچپن پہنے سوڑی سوڑی دو گھرا پہ بکچپن آپ ڈی بڑے بڑے چشم پہنے کے دو پونیاں بناتے ہیں نہیں وہ والی نہیں وہ تمہاری گھر میں میٹ تھی اچھا 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 وہ جو سمارٹی شیلوسیتی میٹ بڑی پیاری تھی ویسے اچھا اچھا سونیا ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا بلکہ میں نے آپ کال لینے سے پہلے کہ میں یہ چاہتا ہوں اس قویشن کو میں یہ میرا خود کا قویشن ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں لڑکے جو ہیں وہ امپریس ہوکے لوگوں سے یہ اپنے جم فیلوز کو دیکھ کے کہ یار اس کے کیا بائٹسپ کا سائز ہے وینز پاپ آؤٹ ہو رہی ہیں یار میں نے بھی ایسے بننا ہے جب اس کو پانچے مہینے وہ ریزلٹ نہیں ملتا تو وہ پھر مشروع کرتا ہے ایکچولی یہ ہوتا ہے یہ بتائیں ذرا آپ نے ہمارے ہاں تو انفرشننٹلی یہ رواج ہے نا کہ محنت نہیں کرنی محنت ہی کرنی معذرت کے ساتھ یہ قوم محنت نہیں کرتا ہمیں شورٹ کٹ چاہیے یا پلیٹ میں ہلوے کی طرح چیز مل جائے سو ایک آپ نے دیکھا جی ایک ہیرو دیکھا آپ نے وہ سکس پیکس کے ساتھ آ رہے ہوا میں اوڑتا ہوا چلانگے لگا ہے مجھے ہی دیکھ لیا سکس پیکس میں نے چھپا کے رکھی ہوئے وہ پانچ آپ نے اصل میں اپنی علماری میں رکھے ہوئے ایک آپ اپنے ساتھ رہا ہے یہ بلکہ وہ ضرورت پڑھنے پہ میں لکھا لیتا ہوں چینہ والے نا یار بہت اچھا آپ کا ہمار ہے یہ جو آپ نے پیکس کی بات کی تو ہم نے دیکھ لیا لیکن آپ وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کتنی محنت کر رہے دو سال سے لگا تین سال سے لگا لیکن آپ تو اتنی محنت کرنی سکتے نہیں کر سکتے آپ نے جا کے جم میں کہا جی مجھے فلانے کی باڈی چاہیے اس نے کہا بھئی اس میں تو لگیں گے آپ کو چھے سات مہینے نہیں جی پس تین مہینے میں نکال دویا میری شادی ہے میرے بھائی کی شادی ہے مجھے فلانے جگہ جانے میرا شوٹ ہے تو لگ گیا آپ انجیکشن کے پیچھے آئے 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 اچھا جی اگر 0.1 mm بھی اس میں آپ نے زیادتی کر دی سٹیرویڈ میں تو پھر آپ ہو گئے سیدھے اللہ میئے کو پیارے پھر وہاں فریشتوں کو دکھائیے گا سکس پیکس اپنے سو اس سے کہی زیادہ بہتر ہے سکس پیکس بنائیے سکس پیکس بنائے کے لیے جو پندہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائٹ پرسنٹیج آپ کی باڈی میں وہ سنگل ڈجٹ کا ہونا چاہیے 9% فائٹ تک آ جائے گا تو سکس پیکس آپ کے پیار ہو جائیں گے سو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نائنٹی پرسنٹ ڈائٹ پر چلے جائیں گے پروٹین ڈائٹ ان اول اور سپسیفکلی ورکاوٹ آپ کو اور کا کیجئے جم میں جا کے لگائے جو آپ کر سکتے ہیں کارڈیو کیجئے جتنا زیادہ سے زیادہ ورکاوٹ کریں گے اتنا آپ کا مطلب ہیلتی طریقے سے آپ کیجئے نا اس کو ایک کال لیتے ہیں اس کو کنٹیجو کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو والیکم سلام مجھے لگتا ہے ویٹ گر گئے ان کے ہاتھ سے مجھے دیکھ کے یا آپ کو دیکھ کے اگر لڑکے ہوں گے تو آپ کو دیکھ کے اگر کھوی خاتھون ہوگی تو افکرس مجھے دیکھ کے ویٹ گری گیا ہوگا ہاں بالکل آپ نے بلکل صحیح فرمایا پتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوٹ ہے وہ بڑی ہلتی ایکٹیوٹیز کی طرف ہے انفرچنیٹلی ہمارے گراؤنز انسان پڑ گئے صونی اللہ اللہ علیکم سوشل دسٹنسیگ امی بھی دوکٹر ہوگے آپ مطلب بھی کیا کوئی باتی میک اپ میں ہم مل لیے تھے اچھا مل لیے تھے لشاری صاحب لشاری صاحب سوری آپ مجھے دیکھیں میں سمجھی کے ڈر جائیں گے افینڈ ہو جائیں گے آپ تو بہت خوش ہیں مجھے دیکھ کے دوکٹر فیزا سنیے لشاری صاحب صاحب میں آپ کا نام لکھ رہی ہوں یار نام لکھئے لیکن بس نام ہی لکھئے لشاری ایج کیا تھی آپ کی 49 ایج لس کر دیتے ایج لس اچھا لشاری آپ کے جو میں اپنا فون بھولائی جلدی میں انہوں دوبارہ فون مجھے کیا آپ کو بلکے چک کرو اور مجھے فیس ابھی تک انہوں نے نہیں تھی کیا مجھے مجھے لگتے آپ کے منجر آپ فیس کا ایشو نہیں ہو سکتا نا کیسی کروڑوں کی باتے ہو رہی ہیں تو پانچ سو نہیں بتا دو آدھی آدھی کر لیں گے بتاؤ زرہ کتنی فیس تھی پانچ ہزار تھی ڈھائی آپ لے لے ڈھائی میں رکھے دس پوڑوں مینجر میرا ہے میرا مینجر کھر رہا ہے دس ہزار فیس تھی میری اس کو فیس میں دوں گا اچھی خاصی فیس دوں گا مجھے لگتا ہے آپ کے مینجر کی ساری عدات آپ جیسی ہو گئی ہیں آپ پہ کسی کو پیسے نہیں دیتے میں سن آئیے اتنے لوگ پھائیر کمپلینٹ کرے ہیں گارڈ کھڑا ہے گارڈ کو آپ نے دیوی تنخواہ صحیح بتاؤ اب انویس منٹ کی باتیں ٹھیک ہے بہت ہے ان کے لیے آپ کہتی ہیں تو لاک کبھی کر دی نا آپ کی سن رہے ہیں پچاس 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 مجھے لگتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیئے سکتا ہے ڈیڑھ دو لاک بہتر سونیا ایک بات میں بتا دوں ان کے ساتھ انویسمنٹ نہ کریں ان کے جس ہلتھ حالات کبھی بھی پھڑک سکتے آپ کے پیسے ڈوب جائے خدا کا واستہ آپ کو دیکھ لگ رہے کیا مجھے کمر میں تو ہیڈک نکلا ہیڈک 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 اپنے پیر پر کناری کیوں ماری اچھا فیضا کن بھی نو 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 ہیڈک 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 اچھے لگے کمان آپ دیکھیں آپ رو کامر میں رو ج servers تینوں میں میرے مینجر بھی میرے کمرمین بھی میرے خلاف بتے جارے سپسے نہیں لگ سپسے وقن گار ڈري درائیور ماری میری رو اچھائے صاحب آپ تو مجھے ٹارٹر کی اور سجلینڈ کیوں کہاں کہاں کی باتیں بتا رہے تھے تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں پیسے نہ دینا دیکھیں میں ان کی آتنے خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں میں ان کو پیسے دیتا ہوں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے لیے انہیل دی قسم کی چیزیں خرید لیتے ہیں اڑا دیتے ہیں پیسے جنگ تھاتے ہیں ہاں فرمیشن میں دیکھ لیتے ہیں کردو کی ترکاری ہی نہ لکھیں کردو کی ترکاری مٹھے مٹھے کتھا تو یہ آپ میکسکو سے منگوا لیے جائے یہ سارے چیزیں آپ منگوا لیے کتھا اور جتنا آپ کا تھوڑا سا ہے نا اندر سٹمک خراب اور پیٹ میں در در گیا ہے اور کیا لکھا آپ نے کتھا کتھا میرے خواہد سے پیلس میں منگوا لیتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ایک کال لے لیتے ہیں مجھے لکھتا ہے کال لے لینی چاہیے زبردستی کال لگائیں کسی کو ہیلو اسلام علیکم تاکہ یہ دو خواہدین چکتوں ہوں اسلام علیکم والیکم السلام جی جیتے رہے ہیں خوش رہے لشاری صاحب کال ان کی در آواز سراؤنچی کر دیجئے جی ہیلو اسلام علیکم جی ہیلو ہیلو آپ کے بات بہت آہستہ آ رہی ہے ہیلو اسلام علیکم جی جی والیکم سلام جی لشاری صاحب آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ میم تھانکیو ویری مچ کیا اچھا لگ رہا ہے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سن لیں اب آپ یہ چیک کر لیں تاریف ہوئی ہے میری ہمیشہ کی طرح بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ شو میں چار چاند آب ہی کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں آہے 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 یہ مریک وکس کی یہ ون اف میرے بلین فانز آجھا تو یہ آج ہمارے ساتھ سونیا ہے مہم سونیا ہے جو بہت اچھی فٹنس ایکسپرٹ ہیں کچھ فٹنس کے والے سے بات پوچھنا چاہیں بات کرنا چاہیں تو موردن ویلکم مجھے صرف آپی سے بات کر رہی ہے نشاری صاحب آپ کو دیکھتے ہیں روز دیکھتے ہیں میں اور میری فیملی تو آپ شو بہت اچھا جا رہے ہیں اور میں خانہ بات کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھی بھی لڑکی میں آرہی ہے ہورت ہے مرد اور ہورت والی آواز نکال آرہی ہے کیونیک ہمیں آ گا آپ لوگ خواتین ہمیشہer مردوں سے کیوں لوگترینے نیتے ہیں مردوں سے نہیں چلتے ہیں وہ مرد ہے پچھے vest襲 آرہی آرہ کی آ کر رہے ہیں دیکھیں بہت گا مجھے تجزیو CRIS theorem اس گو م дерدا کر رہے ہیں ایک descon County جنگ کی بات کر رہا ہے رکھ trouper اگا mex France اب میرے máu میں کہہ بات مینو نا سوپر مینو نا دس ہزار نکالے جلدی کریں میری پیس دے مجھے آج ایک تو میں نے گیس کو فائنڈ آؤٹ کیا آپ کے جسم میں اور آپ مجھے گیا آپ ایک کام کریں نا سیوزو لنگ والے ہیں کہ ہوں سے ٹرانس پر کریں میں ابھی ابھی کرتا ہوں یہ گیس والی بات ابھی پر رہنے دو بس ٹھیک ہے لیکھ لیجے گا اس میں کہ کمر میں ہیڈک سر میں گیا 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 اور کمر میں ہیڈک اچھا یہ دس ہزار یہ میں نے ٹائپ کر دیا دس ہزار اب مجھے بتائیں آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے وہی والا ہاں وہی والا جس میں آپ نے پیسے ٹرانس پر نہیں کیے وہ وہی والا ہے جس کے انڈ میں پائیو سکس آتا ہے اس طرح سے کر کے پیسے ہاں بلکل پائیو سکس پائیو سکس آب ابھی آپ کو پہن جائیں گے تھوڑی دیر میں کو مسلاہ ہی نہیں ہے بلکل میں یہ نکل کے جاتے ہوں کہ مجھے پیسے آیا ہے اور آپ کو میں یہ بطاٹی جاؤں کہیں پہنے پیسے پسانا دیں آپ کی ملک کی کمائی ٹرانس پر میں نے کروا دی ہے نہیں ٹوڑ پورس کر کے آدھے میری ٹرانس پر میں چلتے کارے تو بہت دیو ہوتی ہے وہی بہت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں اس کا تو میری وجہ سے تمہیں پیسے ملیں کیسی ٹاکٹر ہوں ٹوڑا رہے ہیں ہمیں دیکھو میں نے تمہارے پیسے دلوا دیئے تو آپ جو بات کہیں ہاتھ آٹھ میرے پاس ہے واپس لے ابھی ابھی میں نے بھیجے ھڑی نہیں تھے ابھی میں نے پیسے میں ابھی ریورس کرو اسلام علیکم جی سر آپ تو مطلب آتے ساتھ جو ہے وہ غصے میں لگ رہے مجھے آپ بتایا کہ کیسے آپ تک ہیں اللہ کا شکر ہے مہاری چونسر سال کی عمر ہے چونتے سال چونتے سال سکسٹی فور سکسٹی فور چونٹ سٹ اوکے 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 اب میرے دنیا صحیح طرح اٹھا رہی جاتا نماز کسی میں بیٹھتے پڑھتا تم کو آپ بتا رہے آپ کوئی میرے لئے بتا رہیں میرے بانے دعا کریں یا آپ کوئی طریقہ آپ بتا رہیں چھیک ہے آپ کا پروہ بہت اچھا ہے اچھا ہے آپ کو کیا اچھا لگا اس پروگرام میں بہت آپ کی باتیں اچھی لگیں یہ میرے سے جلتی ہے خواتین بہت بہت شکریہ سر وہ کہہ رہے ہیں چونت سٹ سال میری عمر ہے اور مجھے اٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے چونت سٹ ہیلو ایکسیوز می آپ نے تو اس میں چونٹ چونٹ پینڈ اندر سے نکل آئیے نا شدرے کی اچھا تو میں یہ پوچھا آپ کو سونیا مجھے ہی بتائیے آپ ماشاءاللہ چلتی گئے تھے ابھی تک آپ پیتھا رکھنا نکلی یار دو خواتین کے بیچ مجھے آپ نے پیسے ٹرانسفر ہو گئے میں جاؤں یہاں سے یار پیسے ہو گئے ٹرانسفر واپس لے پیسے یہیں پہ یہ مکر گئی ہے بس ٹھیک ہے میں واپس لے آپ نے کہتی ہے تو میں واپس لے رہا ہوں یا یہ تو چون بھی ہے پیسے واپس اس کی سرٹیفیکیشن چیک کروا ہے یہ دکٹر لے کی نہیں یہ مجھے لگا میرا ہے میرا سمارٹ فون چیک کر رہے یہ دکھاؤ زیادہ یہاں سے خریدے ٹلے والے سے اور یہ لاب پاس صبح جو شیف آتے بھی ان کا لاب پورت پہنے کے آنگی ہے میری پون کھلے اچھا میری پیسے دے دے ماشاءاللہ مجھے آپ زبردہ سٹینڈ اپ کومیڈیان بھی لگ رہی ہیں آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اچھا یہ لابٹر کیسے تھیرپی ہے فٹنس صرف اور صرف جم میں نہیں ہوتا یہ آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہی ہے سو خوش رہنا لافٹر ایک اچھا اخلاق یہ آپ کی فٹنس پہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن ہیں اور ایک ہیلڈی لائف سٹائل میں یہ ساری چیزیں آٹوماتکلی انوارف ہو جاتی ہیں جب آپ اچھا ہیلڈی ورک آٹ کرتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھی نین سوتے ہیں سو اوپیلی ہر چیز سسٹیماتک ویر میں چل رہی ہے آپ کی آپ میں جو کھانا کھایا اسیس می جو آپ میں کھانا کھایا میں آپ کو ایک سرکل کی تحت سمجھاتا ہوں آپ نے کھانا کھایا آپ ورک آٹ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جہاں جہاں آپ کے جسم کو جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ سب اس کو مل رہی ہیں رات کا کھانا کھایا دائجسٹ ہوا آپ اپنے ٹائم لی سو گئے تو اللہ تعالی نے جو رات بنائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں جو آپ کے سیونٹو ایٹ آورز جو سلیپنگ آورز ہیں اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ ریسٹنگ موڈ میں چلی جاتی ہے آپ کی کڈنی کو آپ کی دماغ کو آپ کے دل کو آپ کے لنگز کو جہاں 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 جو جو ان کی ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز دیگھانا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے فود جاتا ہے پروٹین یہ وہ فلانا انزائمز کو کیا کام ہے ہر چیز جو ہے وہ سسٹیماتک بے میں چلتی ہے ریسٹنگ موڈ میں ہوتی ہے ہم وقت پہ کھانی رہے وقت پہ سونی رہے نظام دھرم بھرم کیا ہوئے تو آبیسلی وہ موڈ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہاں سے خوش اخلاق رہیں گے آپ جب آپ اٹھ کے ایک بجے آئے ہیں تو کیا آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہیں پر آپ کا موہی جو سوجن ہے وہی تین چاہ بچے جا کے اترے گی جب آپ نے کتی اچھی بات ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہی ساری اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کے ہیلوی لائف سٹائل پہ ایوین آپ کا کردار بھی آپ کا اخلاق بھی آپ کی زبان بھی انفیکٹ جب آپ پوزیٹیو رہیں گے تو پوزیٹیو بولیں گے پوزیٹیوٹی ہی سپریٹ کریں گے اگر آپ ہی نیگٹیو آپ سو نہیں رہے آپ اٹھیں گے تو دماغ پہ اتنا بوجھ رہے گا تو نیگٹیو تھوٹس ہی آئیں گے پھر آپ کو دوکٹر صاحبہ ذرا یہ سامنے کیمرہ ہے آپ کا اس میں ایک کال تو لیجی آپ ذرا کون صاحبات کر رہی ہیں یہ صاحبہ میں جی اجاز ورین دوبارہ سے پیز بولیے گا ہمیں آباز نہیں آئیے جی ام تاکنی اجاز ورین دوکٹر اجاز اجاز صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ام فائن اللہ کا شکر ہوا جی بوز الحمدللہ پٹی گوڑ آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے پروگرام میں لاشاری صاحب کو چھوڑ کے ان کی تعریفوں کو چھوڑ کے مجھے بتائیے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو مجھے پتا ہے ساری کال آپ لوگ پیچھے میک اپ روم سے کر رہے ہیں ہم سے رہا نہیں جائے گا لیکن میری تعریف بغیر وہ رہنی سکیں گے جی جی no to be honest to be honest I was trying for last 10 minutes to connect to your show but now I am connected to your show and to be honest I can't care to you I am not very back fan I have care to you but now I was toning down the channel and listening to you so the way you are communicating on the subject and especially to near you the grip and the knowledge you have on your subject not only on the main subject but the way you link the type story the type of psychology the mood, the diet, the triangle the way you explain it 70 percent, 30 percent so all these clicks to me very much so I just want to thank you for that the way you are presenting that and the subject itself you know the fitness and the gym I am sorry to say but this is not really common in our culture in our country but people like you like not only carry the things inside the gym but then coming on front on social media on media the way you are doing it now so I think that it's a very good quality time and many and more people will be inspiring and I wish they could join and they will join and they shall join this fitness trend also I myself from my student life I am like going for I am very grateful happy birthday to you too sir you ma sha Allah I am sorry I have a little English in the flow that I have not understood but they have our experience absolutely you have to study you have to study in America I am I have to study but my upbringing was Latin Americans so I have taught Spanish and French سیکھنے میں زیادہ وقت میں نے تو سنا تھا کہ وہ کہیں ساؤتھ ایفریقا میں جنگلوں میں بھی تھے آپ کچھ ارسا جنگلوں میں تو میں نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں میٹرک میں اسے کیا تھا نہیں نہیں میں یہ درختوں کا کام کرتا تھا کاروبار کرتا تھا یہ نمبر میں ہی لکھاتا تھا درختوں پر ایک دو تین چار اچھا یہ کہنا چاہ رہی تھی نا آپ ہاں بالکل بالکل یہی یہی بلکل ڈاکٹر صاحب آپ کی سوری آواز ہم تک سے ہی کلیر نہیں آ رہی تھی لیکن آپ کی تعریفیں اور آپ کی اپریسییشن ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور جب آپ جیسے پڑے لکھے لوگ ڈاکٹرز جب کال کر کے اپریشییٹ کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً اچھا لگتا ہے اور بہت بھلا لگتا ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اپریشییٹ کرنے کا بہت شکریہ مجھے ہی بتائیں ایک جو بات ہے کہ ہم صرف فٹنس کی جب بھی بات کرتے تو ہم جم کی بات کرتے ہیں یا ان ایڈیاز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ یہ ویٹس پڑے ہوں یا یوگا میٹ پڑا ہوں آتا ہی کونسپٹ جم کا ہے نا فٹنس کے بعد تو یہ جو پلے گراؤنڈز ہیں جو میدان ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ خالی ہوتے تھے میدان سارے آہ ساری بھرے ہوتے تھے اب وہی میدان سارے خالی ہو گئے یا وہاں پہ امارتیں کھڑی ہو گئی ہیں یہ جو پلے گراؤنڈز ہیں یہ کیوں اتنے غیر آباد ہو گئے ہیں بچے آج کل کے کیوں نہیں نکلتے کرکٹ کھیلنے کیوں نہیں نکلتے فٹبال کھیلنے دیکھیں یہ دو ایک ڈیفرنٹ باتیں ہیں دونوں ڈیفرنٹ باتیں ہیں جس کو آپ نے ایک ہی جملے میں کہا ہے یہی میرا آرٹ ہے اسی چیز کے تمہیں کروڑوں پیسے میں نے تو سنے آپ کو آسکار بھی ملنے والا ہے مجھے بھی تو ملنے والا ہے کیوں آپ کو مل سکتا ہے مجھے نہیں مل سکتا ہے تو بالکل مسکتا ہے تو پھر میں نے دیکھا منیز میں سب سے آخر میں لکھا کیوں صحیح ری ٹائپ میں نے کہا وہ آپ ہوں گے آخر میں لکھا ہوتا دیکھتے ہیں تو اینڈ میں ہمیشہ بڑے ایکٹر کا نام آتا ہے شاید اس سیکنس وائز ہی بات ہوئی ہے کچھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جو ایکسٹراز ہوتے ہیں وہ آخر میں ایسے بھی لکھے جاتے ہیں یہ یار یہ غلط بلا لیا مجھے یہ آپ نے یہ فٹنس ایکسپرٹ ہی بلائی تھی ہاں یہ ویسے آئی مست اپریشیئٹ ہی ہو ماشاءاللہ آپ تو اپنا ٹیلیویزن کا کوئی ہمارا کوئی شو بھی گوست کر سکتی ہیں میرا انٹرنیشنل نیوز کا وہ ہوتا ہے ایسے سیٹردی سیون پی ایسے آپ کو بتا ہے یہ کام بڑا قدیم ہے پاکستان ہماری یہ خواتین شروع سے کرتی آ رہی ہیں وہ خبریں بتاتی تھی پچھلے محلے میں آپا روکیہ کی بات کر رہے ہیں آپا روکیہ پچھلے محلے میں یہ چل رہا ہے تو میں پتا ہے فلانی بیٹی کے فلانے بیٹے کے جان رشتہ ہو گیا رشتہ ہو گیا کہ ہم پلے گراؤنڈز کی بات کر رہے تھے اور جمز کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں پلے گراؤنڈز میں جو بچے تھے وہ کھیلتے تھے سات آٹھ نو دس گیارہ سولہ سترہ سال کی عمر تک تو آپ جم ویسے آپ کے لئے نہیں ہیں آپ کے لئے پلے گراؤنڈز ہی ہیں یا کوئی ایسی سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہیں سو ان بچوں کے لئے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پلے گراؤنڈز موجود ہیں لیکن کھیلنے والے بچے نہیں ہیں وہاں کیوں کیونکہ وہ پپ جی میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ان کو سٹارز بنایا ہے سوری معذرت کے ساتھ جو حقیقت بعد میں بلانٹ اور سٹریٹ فورڈ عورت ہوں تو میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گی بجائے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانے کے اپنے بچوں کو بولیں کہ وہ گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیلے تاکہ اس کی کوئی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہو بجائے اس کو کاؤچ پوٹیٹو بنانے کے بس بچے نے زیادہ چونچا کیا وہیں انہوں نے اس کو ٹاپ پکڑایا لاکٹاپ دیا یا موبائل دیا کہ بس یہ خاموش بیٹھا رہے ہیں اپنی آسانی دیکھیں اپنی آسانی کے چکر میں آپ بچے کو کتنا خطرے میں ڈال رہی ہیں وہ اوبیس ہوتا جائے گا اور ہوتا ہے اور دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں آج کل تھرٹیز میں آتے آتے ہیں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں دل کی شریعانے بند آرٹریز بند یہ بند بنا آپ نے سنا ہوگا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آج رات کو آپ نے نہاری کھائی اور ویری نیکس ڈے آپ کی آرٹریز بلوکڈ ہوگی ایسا نہیں ہوتا کترا کترا کوکے سمندر بنتا ہے جب آپ بچپن سے ہی آپ کی ایکٹیوٹیز یہ برگرز اور یہ چیز اور اس قسم کی ہیں ایکسٹرا فضول کا جنگ آپ لے رہے ہیں ہائی کیلوریز انٹیک ہے آپ کا نان اور پتہ نہیں کیا کہ آپ ایک ایک دن میں اڑا رہے ہیں تو اویسلی یہی ہوگا تو پلیز آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا فٹنس میں ڈالیے اور جہاں جم کی بات آ جاتی ہے جب وہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر تک آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر اسی باتیں اس طریقے سے وہ نہیں کھیل سکتے جہاں وہ بلکہ جم جائیں لیکن جن میں بھی جا کے ایکسٹریم ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز میں اتدال ہونا چاہیے اتدال ہونا چاہیے آپ اپنا پہلے دیسے آپ نے اپنا گول بنایا ہے کہ آپ کو ایک پیک پہ کام چلانا ہے باقی فائف پیکس آپ نے علمانی میں رکھ دیں ایکزاکٹی جب آپ کو چاہیے ہوگی باقی فائف پہ کام چلانے تو اکثر ٹھیک ہے نا تو ابھی ایک پیک پہ کام چل رہے ہیں سو اسی طرح جب ان کو جتنے پیکس ریکوائرد ہیں وہ آپ اپنا گول بنائیے کہ آپ کو باڈی ویٹ کیا کہتے ہیں اپنا باڈی ویٹ کتنا رکھنا ہے آپ کو کیا کہتے ہیں بہت اچھی آپ نے نصیحت نے کی ویسے ایک بات ہے کہ آپ کے اندر کے آج ہم نے بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ ایکسپلور کیے ہیں سونیا نے بڑی اچھی بات کی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ گول بنائیے پیٹ گول نہیں بنانا آپ نے لیکن اپنی زندگی میں گولز کرنے ہیں سونیا تینکیو سو ویری مچ ٹائم کا پتہ نہیں چلا افکورس میرے ساتھ جو بھی گیس یہاں پہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں یہ تو ہے آپ کی کمپنی میں وقت کا یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم شوہر آپ بھی کہنا چاہیے بلکل یہ بہت اچھا لگا مجھے آکھے بھی چلیں ہمیں کام کریں گے تھوڑ در میں تو امریکہ کی فلائٹ ہے باقی فلائٹ پر بزنس کلاس میں آرام سے در ٹیک لگا کے اخبار پڑیں گے ایک سائٹ پائلٹ کو پیچھے بھیج دیں گے میں چلا لوں گی یہ کام چلا لیں گے تقریباً ہر فلائٹ کا پائلٹ میرا دوست نکل آتا ہے تو ہم ملاقات کر رہے ہیں انشاءاللہ جی بہت مزا ہے آج کے شو کا لاشاری صاحب کی اس اپیسوڈ میں آپ نے بہت زبردست قسم کی باتیں سنی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اور گراؤنڈز کو آباد کیجئے پلے گراؤنڈز کو آباد کیجئے اور اپنے فٹنس ٹرینر کو تلاش کیجئے اور ایسا فٹنس ٹرینر تلاش کیجئے جو آپ کو آپ کی کیویلٹیز کے لحاظ سے ٹرین کرے اور لاشاری صاحب کو پیار کرنے کا محبت کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے ملاقات پر کریں گے تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ